اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے امیدہ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستو بات کریں گے پبلک ٹرانسپورٹ کے بارے میں امان میں جو ہے نا فواہیں پھلائی جا رہی ہیں ابھی کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو اکتیس مئی کو جا اوپن ہو جائے گی آج دن ہے جمعہ رات تاریخ اٹھائیس مئی دوہزار بیس تو بہت ساری فواہیں ریومرز بے بنیاد خبریں غیر تصدیق شدہ خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پار ادھر ادھر پھلائی جا رہی ہیں جی کتیس مئی کو جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ کھولی جا رہی ہیں تو بھئی ایسا بلکل نہیں ہے آر اوپی نے ڈینائی کر دیا ہے رائے اور رویل اومان پلیس نے بھی اور پبلک ٹرانسپورٹ نے جو پبلک ٹرانسپورٹ آتھارٹی ہے کہ یہ بلکل بے بنیاد خبر ہے اس میں کوئی تصدیق نہیں ہے کہ کتیس مئی کو جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ جا ہے وہ اوپن ہو رہی ہے تو وہ تمام دوست جو کوئیسٹن کر رہے تھے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا میری پہلی ویڈیو میں کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے بارے میں کیا نیوز ہے کیا وہ کھولے گی نہیں کھولے گی تو ان سب دوستوں کے لیے ابھی اطلاع ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو کھولنے کا ابھی نانس نہیں کیا گیا باقی مزید وضاحت کر دوں میں کہ لوگ ڈون ختم کرنے کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پہلے جاسی ہو جائے گی ایسا نہیں ہے بھئی ہر چیز جو ہے انہوں نے پہلے ڈسیئن کر چکے ہیں ویڈنس جو جو میٹنگ ہوئی ہے سپریم کونٹی کی اس میں انہوں نے جو ڈسیئن لیے ہیں وہ آنا باقی ہیں انہوں نے ابھی اپنے پورے فیصل جو ہے وہ ایشو نہیں کیے نہیں سنائے گے پریس کانفرنسوں کے آج جو میں رات کے دن ہونے تھی وہ پوشپون کر دی گئی ہے موخر کر دی گئی ہے اگلے ویک جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں پریس کانفرنس کریں گے تو اس میں جو ہے مزید چیزیں کلیر ہوں گی واضح ہوں گی کہ آیا کون کون سی جو ہے وہ ادارے اوپن ہوں گے کون کون سی منسٹریز اوپن ہوں گی کون کون سی پرائیویٹ جو ہے کاروبار ہیں وہ اوپن ہوں گے آفسیز کون سی اوپن ہوں گے واضح کی جائیں گی جب وہ بتائیں گے انشاءاللہ تو آپ سب کو پتا چل جائے گا ابھی تک یہ جو ہے منسٹری آف ٹرانسپورٹ اور آروپی نے ڈنائی کر دیا کہ کتیس مہی کو جو لوگ سوچ رہے تھے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کھل جائے گی اور وہ شاید خریف دیکھنے کے لیے سلالہ جائیں گے تو وہ ایسا نہیں ہے بہی بہت سارے دوستوں نے پوچھا تھا خریف کا جو ہے سیزن کیا وہ پہلے جیسا ہوگا یا لوگ ٹرانسپورٹ کے اندر وہاں نہیں جا سکیں گے تو وہ ساری جو فیصلے ہیں وہ بھی آنا بھاقی ہیں اور ویسے بھی آج کل دعا کریں سائیکلون جو ہے وہ ڈویل پہنچ چکے آج سلالہ کوسٹل ایریا میں تو دعا کریں اور وہ کہتے ہیں جی دو سو کلومیٹر جو ہے ایرونہ جو مستی آف ویدر فورکاسٹ ہے ان کے مطابق دو سو کلومیٹر دور ہے دو فار ریجن سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو فاظت میں رکھے اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالی کرونا کی بابا کو جلدی ختم کرے اور ایک اور نیوز اسی میں بتا دیتا ہوں چلو پہلے میں نے شاہ بتائی تھی کہ کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ جو رویہ ہمریہ دار سیاد اسی رہ میں چیک پینٹس ہیں وہ ختم ہوں گی کہ نہیں ہوں گی تو وہ ابھی ختم نہیں ہوں گی کیونکہ وہ سارے ایریا جو ہیں مطرہ گورنریٹ کے اندر آتے ہیں تو تب تک وہ ختم نہیں ہوں گی جب تک ولایت مطرہ کا لوگڈن ختم نہیں ہوتا تو اپنا خیال رکھیں زیادہ سادہ انشاءاللہ جو ہی خبروں کی تصدیق ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ درست خبر جو ہوگی تصدیق شدہ خبر جو ہوگی وہ شیئر کریں گے تو اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھے گا زیادہ سادہ عبادت کریں دعا کریں اللہ تعالی کرونا کی بابا کو قلدی ختم کریں تمام لوگوں کی مشکلات دور کریں تمام مریضوں کو صحت جاب کریں اور تمام لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکاللہ اللہ حافظ